بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسولہ الكریم اما بعد آج ہم بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عجیب و غریب کرشمات کے بارے میں اس سے پہلے کہ میں آپ کو عجیب و غریب کرشمات اور ایسے وظائف آپ کو بتاؤں کہ جس سے زندگی کے گیارہ اہم مسائل آپ کے چھٹکیوں میں حل ہو جائیں میں چاہوں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو فضیلت ہے وہ میں آپ سے مختصر انداز میں شیئر کروں تاکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو فضیلت اور برکت ہے اور اس کی اہمیت ہے یہ آپ کے دلوں میں بیٹھ جائیں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی چیزوں میں بڑی برکت عطا کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اسی میں شامل ہے اس آیت کے ذریعے اللہ تعالی کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی عام مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے قوت اور طاقت ہونے کے باوجود اگر ہم مایوس ہوتے ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بڑے فضائل موجود ہیں حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلمان علیہ السلام کے ایسی آیت نہیں اتری اور وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے ہوایں ساکن ہو گئیں سمندر بالکل ٹھہر گیا جانوروں نے کان لگا لیے شیطان پر آسمان سے شولے گرے اور پروردگار عالم نے اپنے عزت و جلال کے قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی اللہ اکبر اب آگے بھی سنتے جائیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے انیس داروگوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑے اس کے بھی انیس حروف ہیں ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی انیس حروف ہیں اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی انیس ہی ہے اسی طرح مسند احمد میں ہے کہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا یہ بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوٹنی ذرا سی فسلی تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو آپ نے فرمایا یہ نہ کہو اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرا ہے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہانے سے وہ مکھی کی طرح ذریر اور پست ہو جاتا ہے ایک حدیث میں ہے کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے تو یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مختصر سی فضیلت برکت اور اہمیت اب میں آپ کو زندگی کے گیارہ ایسے مسائل بتانے والا ہوں اگر ان مسائل کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ وظیفہ کر لیا تو آپ کے مسائل چھٹکیوں میں حل ہو جائیں گے ان باتوں کو آپ نے ذرا غور سے سننا ہے سب سے پہلا میں وظیفہ آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی مشکل سے مشکل حاجت پوری ہو جائے تو یہ وظیفہ آپ بسم اللہ کا نوٹ کر لیں پہلا وظیفہ کیا ہے ہر مشکل ہر حاجت کے لیے جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بارہ ہزار مرتبہ اس طرح پڑے کہ ہر ایک ہزار پورا کرنے کے بعد درود شریف کم از کم ایک مرتبہ پڑے اور اپنے مقصد کے لیے دعا مانگے پھر اسی طرح ایک ہزار مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح پڑھ کر درود شریف پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا کریں تو یوں بارہ ہزار کی تعداد پوری کریں تو انشاءاللہ تعالی ہر مشکل آسان اور ہر حاجت پوری ہوگی سات دن کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی اور یہ وظیفہ اگر آپ شب جمعہ میں یعنی جمرات کی رات مغرب کے بعد اگر آپ یہ وظیفہ کر لیں تو اس کا اثر اور تیزی سے ملے گا آپ کو اسی طرح ایک اور وظیفہ مشکل حاجت کیلئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کو پہلا وظیفہ زیادہ مشکل لگ رہا ہے تو دوسرا وظیفہ یہ کر سکتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو حروف کے تعداد ہیں جس کو ہم عام طور پر سات سو چھاسی لکھتے ہیں جو شخص اس عدد کے موافق سات دن تک سات دن تک متواتر بغیر کسی ناغے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑا کرے اور اپنے مقصد کے لئے دعا کر لے تو انشاءاللہ اس کا مقصد پورا ہو جائے گا اب اس میں خواتین کے لئے یہ احتیاط ہے چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا حصہ ہے تو وہ اپنے ناغے کے دنوں میں نہیں کریں گی بلکہ پاکی کے دنوں کو سات دن تک مسلسل شمار کریں گی تو یہ ہو گیا پہلا وظیفہ اور پہلا مسئلہ اب میں آپ کو دوسرا مسئلہ اور دوسرا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں تسخیر قلوب تسخیر قلوب یہ ہے کہ آپ چاہیں کہ آپ کی لوگوں میں عزت ہو لوگوں کے دلوں میں آپ کی عظمت ہو لوگ آپ سے بدسلوکی نہ کریں تو اس کے لئے یہ وظیفہ آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چھے سو مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھ لے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت اور عزت ہوگی کوئی اس سے بدسلوکی اور بدتمیزی نہ کر سکے گا تو یہ ہے تسخیر قلوب کا وظیفہ اب تیسرا وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں آفات سے حفاظت کا کہ جو شخص محرم کی پہلی تاریخ کو ایک سو تیرہ مرتبہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھے گا ہر طرح کی آفات و مسائف سے محفوظ رہے گا اور یہ بہت مجرب عمل ہے تو یہ ہو گئے تین وظائف اور تین مسائل اب آپ کو چوتہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں چوتہ مسئلے کے لئے چوتہ مسئلہ کیا ہے چوری اور شیطانی اثرات سے حفاظت سونے سے پہلے اکیس مرتبہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو چوری اور شیطانی اثرات سے اور اچانک موت سے وہ محفوظ رہے گا اللہ اکبر کتنا مختصر سا عمل ہے اور کتنا بڑا اس سے مسئلہ آپ کا حل ہو رہا ہے اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں پانچوے مسئلے کی طرف اور اس کا پانچوے وظیفہ بتاتا ہوں کہ ظالم پر آپ نے غلبہ کیسے پانا ہے کوئی اگر آپ پہ ظلم کرتا ہے یا ظلم ڈھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو مغلوب کیسے کرنا ہے یہ وظیفہ نوٹ کر لیں کسی ظالم کے سامنے جب آپ جائیں اور یہ معلوم ہو کہ وہ بڑا ہی ظالم ہے بڑی ہی سختی سے پیش آتا ہے تو آپ نے اس کے سامنے جا کر پچاس مرتبہ بسم اللہ پڑھنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو مغلوب کر دیں گے اور آپ کو غالب کر دیں گے سبحان اللہ اب میں آپ کو لکے چلتا ہوں مسئلہ نمبر چھے اور اس کے وظیفے کی طرف مسئلہ نمبر چھے کیا ہے ذہن اور حافظہ جن کو بھی اپنے حافظے کی کمزوری اور ذہن کی کمزوری کی شکایت ہے وہ یہ وظیفہ نوٹ کر لیں سات سو چھاسی مرتبہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے رکھ لینا ہے اب جیسے ہی سورش طلوع ہونے لگے تو اسی وقت آپ نے گلاس اٹھانا ہے اور پانی پیچھانا ہے تو ذہن ایسا کھل جائے گا ایسا ذہن کھل جائے گا حافظہ آپ کا اتنا قوی ہو جائے گا کہ کوئی بات آپ بھولے سے بھی نہیں بھول پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اب میں چلتا ہوں مسئلہ نمبر سات اور اس کے وظیفہ کی طرف وہ ہے محبت محبت کے لیے آپ نے کیا وظیفہ کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ سے محبت کرے یا کسی کو آپ سے محبت ہو جائے تو آپ نے سات سو چھاسی مرتبہ پانی پر دم کر کے یہ پانی جس کو بھی پلائیں گے اس کو آپ سے گہری محبت ہو جائے گی لیکن یہ آپ بات یاد رکھیں ناجائز کاموں میں اس عمل کو استعمال نہیں کریں ورنہ وبال کا خطر ہے اب چلتے ہیں مسئلہ نمبر آٹھ اور اس کے وظیفہ کی طرف اور وظیفہ کیا ہے حفاظت اولاد اولاد کی حفاظت جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہو مسکریج ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اکسٹھ مرتبہ لکھ کر یعنی سکسٹی ون ڈائمز لکھ کر اس کو تعویز بنا لے اور اس کو اپنے پاس رکھے تو بچے ہمیشہ محفوظ رہیں گے اور یہ انتہائی مجرب عمل ہے اب چلتے ہیں مسئلہ نمبر نو اور اس کے وظیفے کی طرف مسئلہ نمبر نو کیا ہے کھیتی کی حفاظت اور برکت کا وظیفہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک سو ایک مرتبہ کاغس پر لکھ کر کھیت میں دفن کر دیں تو کھیتی تمام آفاظت سے محفوظ رہے اور اس میں خوب ساری برکت پیدا ہوگی اب چلتے ہیں مسئلہ نمبر دس کی طرف اور اس کا وظیفہ یہ ہے کہ جب آپ کسی حاکم کے پاس جائیں کسی بوس کے پاس جائیں کسی سخت آفیسر کے پاس جائیں تو آپ نے کرنا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کاغس پر پانچ سو مرتبہ لکھ لیں اور اس پر ڈیڑھ سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اس کاغس پر دم کر دیں اور پھر اس تاویس کو اپنے پاس محفوظ رکھ لیں اپنی جیب میں رکھ لیں اپنے پرس میں رکھ لیں تو حکام جتنے بھی ہوں گے جس سے آپ ملیں گے وہ سب آپ پر مہربان ہو جائیں گے اور ظالم کے شر سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رہیں گے اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سب سے آخری مسئلہ مسئلہ نمبر گیارہ اور اس کے وظیفے کی طرف وہ مسئلہ کیا ہے درد سر جن حضرات کو بھی سر کے درد کی ہمیشہ شکایت رہتی ہو یا آدھے سر کا درد رہتا ہو وہ یہ وظیفہ نوٹ کر لیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اکیس مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کاغس پر لکھنی ہے اور اس کاغس کا تعویز بنا کر جس کے سر میں درد ہیں یا تو اس کے گلے میں لٹکا دیں یا اس کے سر پر باندیں تو اس کا درد سر جاتا رہے گا تو یہ تھے گیارہ ایسے مسائل اور اس کے وظائف کہ امید کرتا ہوں آپ لوگ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے اور ایسے قیمتی وظائف ہیں یہ آپ کو کہیں سننے اور دیکھنے کو نہیں ملیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی خاصیات اور برقات اور بھی بہت زیادہ ہیں ان میں سے چند میں نے بقدر ضرورت آپ کو بتا دی ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ ان وظائف سے ضرور بزرور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ کی برقات سے ہمیں پورا پورا فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین وآخر دعوانا أن الحمد للہ رب العالمین